تو سواگت ہے دوستو میرا نام شیو کمار ہے حرم جی ڈی ایس سے ایم ٹی ایس کی کلاسز کر رہے ہیں اور آج ہے کلاس نمبر الیونت تو ہنا پہلے میں دو ڈاؤٹس کو کلیر کرنا چاہتا ہوں میرے دو فرنس کے ڈاؤٹ تھے آپ میں ہی سے یہ کا ڈاؤٹ تو یہ تھا کہ جو فرینکنگ مشین میں جو لائسنس کینسل کرتا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ ایچ او ڈی کینسل کرتا ہے جہاں پھر پی ایم جی کینسل کرتا ہے کیونکہ میں نے دونوں کا نام لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ایسا ہے کہ فرینکنگ مشین دو طرح کی لائسنس دیتی ہے ایک تو انڈی ویزول ٹھیک ہے اور ایک کمرشیل اور تین طرح کے دیتی ہے انڈی ویزول کمرشیل اور ایک ڈپارٹمنٹل ٹھیک ہے جو ڈپارٹمنٹل لائسنس ہے وہ پی ایم جی دیتے ہیں جو انڈی ویزول اور کمرشیل لائسنس ہوتے ہیں وہ ہیڈ آف ڈی ویزن دیتے ہیں تو جو لائسنس ہیڈ آف ڈی ویزن نے ایشو کیے ہوں گے ان کو کینسل کرنے کا رائٹ بھی ان کے پاس ہی ہوگا اور جو لائسنس پی ایم جی سر نے دیئے ہوں گے ان کو کینسل کرنے کا رائٹ ان کے پاس ہوگا ٹھیک ہے تو اتنی سی بات ہے کینسل دونوں کر سکتے ہیں لیکن جو لائسنس انہوں نے دیا ہوگا ان کو وہ کینسل کر سکتے ہیں دوسرا ڈاؤٹ کسی سٹوڈنٹ کا میرے دوست کا یہ تھا وہ بول رہتی کہ کلاؤس کیا ہوتا ہے کہ میں کلاؤس کی بات کرتا ہوں جی کلاؤس ہے کیا ٹھیک ہے تو یہ جیسے ہمارا پوسٹ آفیس گائیڈ پارٹ ون ہے تھوڑا میں یہ والا ہے نا دیکھیں یہ سرکاری ہے جو افیشیل ڈاکومنٹ ہے آپ اس کو نیٹ سے بھی ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں ابھی اس میں جو بھی انفرمیشن دی بھی ہوگی وہ پیرا میں دی پیرا گراف میں دی گئی ہوگی اور اس پیرا گراف کے نمبر کو کلاؤس بولا جاتا ہے ابھی میں آپ کو جیسے دو نمبر پیرا ہے جس میں ٹائپ آف پوسٹ آفیس ہے اس کو ہم بولیں گے کلاؤس نمبر دو اس کے بعد تین نمبر پیرا گراف آئے گا نائٹ پوسٹ آفیس کا اس کو بولیں گے کلاؤس نمبر تین ٹھیک ہے تو کلاؤس کیا ہے کہ پوسٹ آفیس گائیڈ پارٹ ون کے اندر جو پیرا گرافز ہیں جس میں ہمیں انفرمیشن دی گئی ہے اس کو ہم کلاؤس بولتے ہیں بس اتنی سی بات ہے تو آئی ہوپ دونوں ڈاؤٹ تو میں نے کلیر کر دیے ہوں گے ابھی ہم جو آج کی ویڈیو ہے اس کو شروع کرتے ہیں سو پہلے تجھے کی ہمیں آج پڑھنا کیا ہے ہم نے آج سٹارٹنگ کرنی ہے میتھر آف اڈریس سے جس کے اندر جی چھے کلاؤس ٹوینٹی سکس ٹوینٹی سیون ٹوینٹی ایٹ ٹوینٹی نائن تھرٹی اور تھرٹی ون آتی ہیں اس کے اندر آتا ہے کی پرٹیکولر ٹو بی فرنیشد اڈریس اڈریس میں کیا کیا ہم لکھ سکتے ہیں اگر ہم نے آرمی میں جا ائر فورس میں لیٹر کو بیجنا ہے تو اس کا پتہ کیسے لکھتے ہیں اگر نیوی میں بیجنا ہے اس کا پتہ کیسے لکھتے ہیں اگر آٹیکل پر پورا اڈریس نہیں ہوگا تو اس کا کیا کریں گے جو سینڈر کا اڈریس ہے جو آٹیکل بیج رہا ہے اس کی کب ضرورت پڑتی ہے اور اگر آپ بیدیش میں ہیں آپ کا کورسپونڈنٹ تو آپ کو کونسا اڈریس مینشن کرنا پڑے گا جی چھے کلاوسز آج کی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے باکی سلوٹ وہی بیس منٹ کا رہے گا کوشش کریں گے بیس منٹ کے اندر سب کچھ نپٹ جائے اگر نہیں نپٹا تو اگلی ویڈیو میں کنٹینو رکھیں گے ایسے میں تھوڑا تھکا ہوا ہوں صحت اچھی نہیں ہے رات کے سبہ بارہ بج رہے ہیں آپ ریکوارڈنگ میں بھی دیکھ سکتے ہیں پانچ چھے دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو بنائی جائے لیکن بن ہی نہیں رہی ہے لائف کے سرکمسٹانسز کئی بار اتنے بیزی ہو جاتے ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ سب ویڈیو میں کنٹینو ساپ کو پروائیڈ کرواتا رہوں ٹھیک ہے ابھی پہلی کلاوس کو شروع کرتے ہیں methods of address آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں بتایا گیا ہے چھبی نمبر کلاوس میں کہ اگر آپ کا جو پتہ ہے وہ article پر صحیح طریقے سے اچھی طرح لکھا ہوگا تو آپ کا جو article ہے جلدی پہنچ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر وہ اچھی طرح سے نہیں لکھا ہوگا تو وہ جلدی نہیں پہنچ گا اگر اچھی طرح سے لکھا ہوگا تو postman کو زیادہ inquiry کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ سیدھا آپ کے گھر پر ہی پہنچ جائے گا اور اگر اچھی طرح سے نہیں لکھا ہوگا postman کو بھی کئی بندوں سے پوچھنا پڑے گا اس کے بعد ہی وہ دی آرٹیکل لیوینگ کلیر مارجن ایٹ لیسٹ تھری سینٹی میٹر ایٹ دی ٹوپ آف فور دی پوسٹ سٹیمپ لیبل پوسٹ مارک اور ایڈر انڈیکیشن اس کلاوس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پر سمجھاتے ہیں اس کو میں مٹا دوں یہ یہ مٹانے دیکھئے جو لیٹر ہوتا ہے ہمارا جو انڈولپ ہوتا ہے نا یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے تو پہلے تو جو بتایا گیا ہے جو اڈریس لکھنا ہے نا اس جو گریٹ لیندھ ہے جو بڑی لیندھ ہے اس کی پیارلل لکھنا ہے تو ہم سب ہی جانتے کہ میں ایسے نہیں سارے لیٹر میں اڈریس اسی طرح سے لکھا ہوتا ہے دوسرا بتایا گیا ہے کہ جہاں پر تین سینٹی میٹر کی جگہ ہے اس کو چھوڑنا ہے کس کے لیے جہاں پر پوسٹ سٹیم کو چپکایا جا سکے جا پوسٹ مارک کو جا لیبل کو چپکا جا سکے جب ریجسٹی کرواتے ہیں تب بھی جہاں پر سٹیکر لگتا ہے نا بار کو اس کو چپکا جا سکے ٹھیک ہے دو باتیں بتائی گئی ہیں اور تیسرا کیا بتایا گیا ہے ہاں بس یہ ہی بتایا گیا ہے دو باتوں کو ہی میں بتایا گیا ہے دیکھ رائٹ ہنڈ سائیڈ ہے ہاں بس یہ بتایا گیا ہے چلو اس کو سمجھ لیا ہے ابھی پیرا گراف بی میں جاتے ہیں دی پوست ٹاؤن شوڈ بی نوٹ بلوک لیٹر اور دی پوست ٹاؤن لیسٹ آف پوست آفیس پارٹ ٹری آف ٹس گائی آف شوڈ آلس آلس بی اور اس کے ساتھ پین کو بھی لکھا جائے ٹھیک ہے پور اگز اپنے ڈیلی ڈیلی میں ڈاک کو بیج نا ہے تو ڈیلی کو آپ لکھیں گے کیپٹل میں ایسے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے اس کا پین کو ڈال دیں گے بس اتنا ہی لکھا ہے کی اڈریس کی سپیلنگ وہ صحیح ہونے چاہیے وہ سب سپیلنگ پارٹ ٹری میں دیئے گئے ہیں جہاں پر سب پوسٹ آفیس کی لسٹ مینشن ہے اور اب جہاں پر اب جے اگزیمپل کو بتایا جا رہا ہے کہ جے اربن ایریے کے لئے اڈریس کو کیسے لکھا جاتا ہے پہلے میں اربن ایریے کی بات کر لیتا ہوں تو پہلے تو ہم اڈریس کا نام لکھیں گے اس کے بعد اگر جیسے اگر وہ ایڈووکیٹ ہے جہاں وہ پروفیسر ہے تو ساتھ میں پروفیسر اس کا جو پروفیسن ہے وہ لکھ سکتے ہیں اگر اس کا ہے اس جلدی پتہ لگ جاتا ہے پوسٹ میں ان کو اور اس کے بعد اگر اس کا کوئی ہاؤس نمبر ہے جہاں سٹریٹ نمبر ہے ٹھیک ہے جہاں اس کے ہاؤس کا کوئی نام ہے جیسے کہیں وں کا نام ہوتا ہے مہرہ نواز شرما نواز ورما نواز تو اس کو بھی لکھ سکتے ہیں اس ہو سکتا ہے جیسے اربن سٹیٹ اور اس کے بعد اگر اس کا کوئی پوسٹ باکس نمبر ہے تو اس کو ڈال سکتا ہے اب پوسٹ باکس کیا ہوتا اس کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھیں گے اب بس آپ سمجھ لو اس کے بعد پوسٹ ٹاؤن کو لکھنا ہے اور پین کو لکھنا ہے کیاپٹل میں جیسے ہم ابھی پڑھ کر آئے ہیں اور اس کے بعد ڈسٹک اور سٹیٹ کو لکھنا ہے ٹھیک ہے تو ایک میں آپ کو پتہ لکھ کر ہی بتا دیتا ہوں تو آپ کو آسانی رہے گی جہاں پر کوشش کرتا ہوں میں لکھنے کی جیسے میں لکھتا ہوں کہ مسٹر اشو کمار پرنسیپل اس ان کا ڈیزگنیشن لکھ دیا اور اس کے بعد لکھ سکتے ہاؤس نمبر دو سو بتی سٹیٹ نمبر جیرو دو جہاں پر ہم ایسا بھی لکھ سکتے ہیں مہرہ نباس پہلے ان کے گھر کا نام پھر مکان نمبر پھر گھلی نمبر پھر لکھ سکتے ہیں اربن سٹیٹ لوکیالٹی کا نام ٹھیک ہے اس کے بعد لکھیں گے ٹاؤن کا نام ڈیلی کیپیٹل میں لکھا ہے جہاں پر اس کے نیچے لکھیں گے انکوڈ تو جیسے جی اربن کا ایک کمپلیٹ پتہ ہو جاتا ہے رورل کا ہمیں سیڈ لکھیں گے پہلے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں اس کے بارے میں رورل میں پہلے تو نام لکھیں گے اس کے بعد ان کا ریلیشن جیسے فادر نیم جا ہس بر نیم کو لکھیں گے اگر کوئی پروفیشن ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں اگر کوئی ہاؤس نمبر ہے تو اس کو لکھ سکتے ہیں نہیں تو چھوڑ سکتے ہیں ویسے کوئی گلی نمبر ہے تو لکھ سکتے نہیں تو چھوڑ سکتے ہیں village کا نام لکھیں گے پھانا پولیس اسٹیشن لکھ سکتے ہیں name of the post office لکھ سکتے ہیں لکھیں گے ساتھ میں pin code لکھیں گے تحصیل لکھیں گے اگر pin code صحیح لکھا ہے تو تحصیل نہیں بھی لکھ سکتے اگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ لکھنا ہے نہیں لکھ ہے جو exact ہے اس میں لکھو نہ لکھو اس کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو complete پتہ کیسے لکھتے ہیں یہاں پر لکھ بتا دیتا ہوں عشوک کمار کی example لے لیتے اب جب آم لیتے ہیں کسی گاؤں میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو مسٹر عشوک کمار پھر میں لکھا پروفیسر ہے یہ پروفیسر پھر لکھے سن آف مسٹر جرنیل کمار میں نے پتہ جی کا نام لکھ دیا کیونکہ گاؤں میں آپ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں پتہ جی کا نام لکھا ہوگا اس کے بعد اگر کوئی ہاؤس نمبر ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں نہیں تو چھوڑ سکتے ہیں ٹیٹ نمبر ہے تو لکھ سکتے ہیں نہیں ہے تو چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ ویلیج کا نام لکھ سکتے ہیں ویلیج ہے مان لو بینہ پور اس کے بعد اگر پوسٹ آفیس الگ ہے اگر تو وہی ویلیج ہے وہی پوسٹ آفیس ہے تو وی پی یو لکھ سکتے سکتے ہیں تحصیل کے بعد آپ ڈیسٹک لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ سٹیٹ لکھو اور نیچے آپ پن کو ڈال دو جو بھی آپ ڈال نا چاہتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ایک ابھی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اس کیس میں آپ کو ساتھ موائل نمبر بھی دینا پڑے گا چاہے وہ اربن کا ایریا ہو چاہے وہ رورل کا ہو ٹھیک ہے تو آپ کو موائل نمبر بھی کسٹمر کا ساتھ میں دینا پڑے گا ٹھیک ہے ابھی نیکسٹ جو جہاں تک تو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی نیکسٹ ڈی پہ رم میں آتے ہیں یہ بول رہا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا کئی گاؤں کے شہر کے نام بہت کامن ہوتے ہیں اور کئی بار جیسے ہمارے جہاں پر جنڈیالہ دو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو میرے گھر کے پاس ہی ہے اور ایک جہاں سے سو کلومیٹر دور ہے اور کسی کسٹمر نے پین کوڑ لکھا نہیں تو وہ بعد میں پرابلم آئے گی پتہ نہیں چلے گا پوسٹ کو جہاں پر بیجنا تھا تو اگر دو شہر ایسے جن کا نام سیم ہے تو ساتھ میں اس کا ڈسٹک لکھ ہو جیسے جی جلندر میں پڑھتا ہے جو ہمارے پاس میں جلندر ڈسٹک میں اور یہ والا ہے جی امریسر ڈسٹک میں پڑھتا ہے تو اس سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کہاں پر جانے والا ہے لیکن یہ چیز تب آپ لکھو جب آپ کے پاس pin code آپ نے mention نہیں کیا نہیں تو وہ pin code سے سمجھ جائیں کہ article نے کہاں پر جانا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو indication ایسا کچھ ویا جیسا نہیں لکھنا ہے جیسے کئی لوگ لکھ دیتے ہیں کہ village بینا پور ویا پبما ارے بھئی اس کو ویا مطلب اس کو پوسٹ آفیس لکھو ٹھیک ہے ہاں اس کو بیا مطلب تو ویا نہیں لکھنا ہے اس کے پوسٹ آفیس کا نام لکھو اور اگر آپ جو اپنا article ہے وہ foreign country میں بیج رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے جو spelling use کرنے ہے letters ورومان letters use کرنے ہے اور arabic figure use کرنی ہے جس standard font ہوں گے ٹھیک ہے تو اس سے آپ ان کو لکھیں گے تو وہ سب ہی countries میں پڑھ پائیں گے کہ آپ نے کیا ان سا address لکھا ہے اس کے بعد پر لیٹر کے لکھا جائے گا جا پھر اس کے پیشلی سائیڈ پر لکھا جائے گا ٹھیک ہے اس کو ایسا اس لئے لکھا جائے گا اس کا address بیجنے والے کا address اور پانی والے کو address الگ الگ دکھیں اس میں overlapping نہ ہو اب یہاں پر میں کوشش کرتا ہوں تو یہ letter ہے envelope ہے sorry تو ایک جہاں تو آپ اس side from کا address لکھ سکتے ہیں جہاں اس letter کی پیشلی side جو ہوتی ہے جو کچھ ایسی ہوتی ہے جہاں آپ اس side کا یہ جہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں تو front کی side لکھ ہوں گے تو lower left hand corner میں اس side لکھ گے آپ لکھ پیشلی سید لکھ گے تو کہیں بھی back side پر مت